دنیا کی تاریخ میں شروع کیا جانے والا سب سے بڑا ترکیاتی منصوبہ چائنہ کا بیلڈ اینڈ روڈ انیشیٹیف جب دوزار تیرہ کے اندر شروع کیا گیا تو اس وقت صرف چھاسٹھ ممالک اس کے رکن تھے اس وقت دنیا کے کل ایک سو پچانوے میں سے ایک سو پچپن ممالک چائنہ کے اس منصوبے کا حساب بن چکے ہیں اور اس کے تحت موجود جو مختلف پرورکس ہیں ان کی مالیت آٹھ ٹریلینڈ ڈالرز ہو چکی ہے چائنہ نے اس منصوبے کے تحت نہ صرف دنیا کی پجتر فیصد آبادی تک رسائی حاصل کر لی ہے اور اس منصوبے میں دنیا کی تیس بیرل اقوامی اورگنیدیشنز بھی حصہ دار ہیں مثلا ایجین ڈیویلپنٹ بینک ایجین انفرسٹرکچر بینک اور دیگر کئی ادارے دنیا کی کل آبادی کا پجتر فیصد ان ملکوں میں رہتا ہے جو اب چائنہ کے ساتھ بیلٹ روڈ انیشیٹیف کا حصہ آن چکے ہیں اور دنیا کی پچاس فیصد سے زائد جی ڈی پی اب اس منصوبے کے تحت آنے والے ملکوں کے پاس ہے اس منصوبے کے تحت نہ صرف بندرگاہیں بن رہی ہیں ریلوے ٹریکس بچھ رہے ہیں نئی سڑکیں موٹر ویس تعمیر ہو رہی ہیں بہت بڑے پل بن رہے ہیں نئے ائرپورٹ مارز وجود میں آ رہے ہیں ڈیمز کی تعمیر جاری ہو ساری ہیں بہت سارے انرجی کے پروڈکس جس میں کوئلہ ہے وینڈ ہے سولر ہے اور ہائیڈو پار منصوبے اس وقت لگ رہے ہیں دنیا کے تمام ممالک میں اس کے بعد سرنگیں ٹنلز بن رہی ہیں ٹیلی کمنیکیشن کا نظام جو ہے وہ وضع کیا جا رہا ہے آئی ٹی کے اندر سوفٹی کے اندر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور مائننگ کے اندر بھی چائنہ آ چکا ہے اس تمام چیز سے مائننگ کے نزدیک دوزار چالیس تک بینل اقوامی معیشت کے اندر سات ٹریلین ڈالرز کا اضافہ ہوگا دیکھئے کہ ایک منصوبہ سات ٹریلین ڈالرز گلوبل جی ڈی پی میں ایڈ کرے گا اس کے علاوہ نہ صرف یہ تجارت بڑھائے گا گلوبل جو ٹریڈ ہے اس نے بھی چار فیصد اضافہ کرے گا پھر ٹریڈ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی اس طرح نئی بندرگاہیں جب بنے گی تو قریبی بندرگاہ سے ایکسپورٹ ایمپورٹ ہو سکے گی جب موٹر ویز بنے گی جب ہائی ویز بنے گی جب ریولی ٹریکس بنے گے تو تمام چیزوں کے وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو گا دیکھئے چائنہ کا یہ منصوبہ کس طرح آہستہ آہستہ امریکی ہیجمنی امریکی سپر پاور کو دنیا میں پیچھے کر رہا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ صرف برعظم ایشیا کے اندر اگر ترقیاتی منصوبے شروع کرنے ہیں جو لوگوں کی زندگیاں بدلیں تو دس سالوں کے دوران ترک ایشیا میں نو سو بلینڈ ڈالرز کی انویسمنٹ کی ضرورت تھی نائن ہنڈرڈ بلینڈ ڈالرز اب ان جیسے منصوبوں کے وجہ سے اس پیسے کا بڑا حصہ ایشیا سمیت افریقہ اور دیگر ملکوں میں جا رہا ہے اس منصوبے کے تحت اگر آپ سکین پر دیکھیں تو فار ایسٹ کے ملک ریتنام جیسے ملکوں سے لے کر انڈونیشیا بنگلہ دیش پاکستان سینٹل ایشیا پھر آگے چلے جائیں یورپ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ تک کے ملک شامل ہیں دنیا کے تین سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے ملک میں ایک پاکستان بھی ہے اس انیشیٹیف کے تحت سب سے زیادہ فنڈنگ رشیہ کی گئی پھر وینیزویلا کا نمبر آتا ہے اور تیسے نمبر پر پاکستان ہے اب تک پاکستان کے ساتھ جو فار ایکس کمیٹ کیے گئے ہیں ان کی مالیت ستر ارب ڈالرز سے زائد ہے جب پاکستان میں اسی کا ایک چھوٹا ورجن سی پیک شروع کیا گیا تھا تو وہ چھالیس ارب ڈالرز کا تھا آہستہ آہستہ اس میں منصوبے آئیڈ ہوتے گئے اب تک چائنہ نے جن منصوبوں کی کمیٹمنٹ دی دی ہے وہ ستر ارب تیس کروڑ ڈالرز کے ہیں صرف پاکستان میں اس کے علاوہ کئی منصوبے ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں ان کی منظوری اگر ہو جائے تو اگلے دو تین سالوں میں یہ سو ارب ڈالرز کا منصوبہ ہو جائے گا اب تک چائنہ سی پیک کے تحت اور بی آر آئی کے تحت پاکستان میں تیس ارب ڈالرز سے زیادہ کے منصوبے مکمل کر چکا ہے یہ ایک چیز کلیر کرتے چلیں کہ بی آر آئی کا منصوبہ چائنہ کے ایک سو پچپن ممالک کے لیے ہے جبکہ اسی کی چھوٹی شاخ سی پیک ہے جو پاکستان کو ڈیل کرتی ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کالڈور تو اسی کی ایک برانچ ہے جو ہمارے ہاں ورکنگ کر رہی ہے اب پاکستان آہستہ استفادہ تو کر رہا ہے لیکن ہم نے دیکھ رہی ہے کہ اس کے سب سے اہم جوس سے ہم کب استفادہ کرتے ہیں وہ ہے چائنہ سے فیکٹیز کو پاکستان میں ری لوکیٹ کروانا اب چائنہ میں لیبر مہنگی ہو گئی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بیزنس زیادہ ہے تو وہاں پر ایسے کاروبار جن میں پروفٹ ریشو کم تھی وہ دنیا کے دیگر ملکوں شفٹ ہو رہے ہیں مثال کے طور پر تیکسٹائل کی انڈسٹری لیدر کی انڈسٹری تو جو کم آمدن والے کم منافع والے کاروبار ہیں وہ بنگلہ دیش ویت نام انڈونیشیا شفٹ ہو رہے ہیں پاکستان بلکل ہم ساہی ملک ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ گدیشتہ دس سالوں کے دوران اپنے ہاں جو سپیشل ایکنومک زونز بننے تھے ان کو فلی ڈویلپ نہیں کر سکے صرف ایک ہم نے اب پر ڈویلپ کیا ہے وہ ہے علامہ اکبار انڈسٹریل سٹی فیصلہ بار اس کے علاوہ رشاقائی بھی صرف فیز ون تک مکمل ہوا ہے دھابے جی پر ابھی انڈیشل کام سٹارٹ ہوا ہے تو ہم نے ملک میں نو بنانے تھے پھر فیصلہ کیا ہم سے نو تو بنیں گے نہیں چلے چار انڈیشلی سٹارٹ کر دیتے ہیں تو چار میں سے بھی اچھلے دس سالوں کی کارکردیگی رپورٹ صرف ایک کی تکمیل ہے اس کے اندر بھی کئی جگہ پر ابھی گیس نہیں پہنچے لیکن پھر بھی اور آل دوسرا انڈیشلی سٹرٹ مکمل ہے فیصلہ بات کے اندر علامہ اکبار انڈسٹریل سٹی ہے تو ہماری قومتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے تو اس طرح کے منصوبے کبھی کبھاری آتے ہیں اور پاکستان جیسے ملک کو اپنے ساتھ ملانا ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے ان کے لیے نہیں کیونکہ وہ تو پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں اس میں صرف پاکستانی اہم ملک نہیں ہے ان کے لیے سینٹرل ایشیا بہت عام ہے یورپ کے ممارک ان کے لیے بہت عام ہے ایفریقہ ان کے لیے بہت عام ہے اور طور جہاں وہ زمین کے اوپر مختلف سرنگیں بنا رہے ہیں مختلف موٹر ویز ہائی ویز پائپ لائنز ٹیلی کمیلیکشن کا نیٹ ورک بنا رہے ہیں وہیں وہ سمندر کے اندر میری ٹائم سلک روڈ بنا رہے ہیں یعنی کہ نئے ایسے میری ٹائم سمندری راستوں کے پر روڈ بنا جا رہے ہیں جو ملکوں کو قریب سے قریب تر کریں گے اور آپ پاس میں جو باہمی ٹریڈ ہے اسے بڑھائیں گے اب چائنا اس تمام تر مشکل کے بعد کیا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ آٹھ ٹریلین ڈالرز لگائے اور اسے ملے کیا ایک ٹریلین ڈالرز آٹھ ٹریلین ڈالرز میں وہ لگا چکا ہے ابھی ساٹھ ٹریلین ڈالرز نے لگانے ہیں تو اسے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نئی ٹریلین ڈالرز اس کے بن رہے ہیں جو جو ملک اس ایریشیٹیف کے طرح آ رہا ہے وہ چینیز پرڈکس خریدنے پر مجبور ہے یا ان سے قرضہ لیتا ہے یا کوئی منصوبہ بناتا ہے یا گرانڈ لیتا ہے تو آپ کے بھائی چارے کا تعلق ڈویلپ ہوتا ہے تو نئی ٹریلین ڈالرز بنتے ہیں زیادہ مصنوعات چینیز دنیا بک رہی ہیں ان کی اکانومی چلی ہے اب سمجھ لیجئے یہ سیل مین ہے ان کے ہم ایک سو پٹ پر ملک چینیز پرڈکس کے پھر ایکسپورٹ مارکٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور چائنہ کی آمدن بڑھ رہی ہے اس کے ذریعے چائنہ امریکہ کو ٹک کر دے رہا ہے اب اسی کے مقابلے میں امریکہ نے دوزار اکیس کے اندر ایک منصوبہ لانچ کیا جس کا نام تھا ویلڈ بیک بیٹر ورڈ اب بی تری ڈیویس کا نام تھا جس میں امریکہ اور جی سیون جو بڑے سار ڈیویلپنگ ممالک ہے یورپ کے انہوں نے ایک کنسوشن بنایا اور یہ کہا جی کہ ہم چاریس ٹریلین ڈالرز لگائیں گے انفرسٹرکچر پر اگلے تقریباً چودہ پندرہ سالوں کے دوران دوزار پینتیز تک لیکن ابھی تک یہ جو فورم ہے پروپرلی کیک سٹارٹ نہیں کر سکا کہا تو نے یہی تھا کہ ہم غریب ملکوں میں جا کر پانی، صحت، تعلیم اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس جیسے دیگر نئی ترالوجیز کو مطارف کروائیں گے لیکن اگر ایک ملک غریب ہے اس میں بیسک انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے اس میں ٹیلی کمیونکیشن کے لیے تیز سر انٹرنیٹ ہی نہیں ہے تو آپ وہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس کو سکھائیں گے ربوٹکس کے لیے لڑکے کہاں سے لے کر آئیں گے اور باقی چیزوں کے لیے تو لابا کہاں سے دستحاب فیل حال تک چائنہ کا یہ بی آر آئی کا موڈل دنیا میں ترقی سے ہم کنار ہو رہا ہے ہم چائنہ کے لیے بھی دو آگو ہیں اور اپنے لیے بھی فکر مند ہیں کہ ہم کہیں خدا نہ خواستہ اس منصوبے کے فوائد حاصل کرنے سے پیچھے نہ رہ جائیں وقت آگے ہے کہ ہم اس کا سب سے اہم جز چائنیز فریکٹیوں کو پاکستان میں ری لوکیٹ کروائیں کم از کم دو سے تین ہزار بڑی فریکٹیاں پاکستان میں ری لوکیٹ ہونی چاہئیں تاکہ ملک کے اندر بیروزگاری کم ہو ملک سے ایکسپورٹ بڑے امپورٹ کم ہو اور پھر ہم دنیا بھر سے اور پاکستانی تاجوں سے پاکستانی صلتکالوں سے بھی ملک کے اندر سرمایہ کاری کروا سکیں مزمی اتھا آج کے اپیسوڈ اپنے مرزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ لگے پاہے